موسیقی اگر آپ نے ہمارا چینل اپنے تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن روی پیس کریں باکہ ہماری ویڈیوز تک گھن سکیں تو ناظرین شروع کرتے ہیں ناظرین سچ تو یہ ہے کہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ مقدمہ ہے کیا ناظرین سچ تو یہ ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کی زمین اور بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا ہے جبکہ قوام متحدہ بھی فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی قبضے کو غیر قانونی کہتا ہے اس کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ فلسطینی اتھاروٹی کی کوئی ریاست اور نہ ہی اس کی کوئی حیثیت ہے یہ اسرائیل کی ایک قانونی ہے جہاں اسرائیلی فوج کے اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اور ان حالات میں اسرائیلی قبضے کی خلاف مضاحمت کرنا ان کا حق ہے یہی حق حماس استعمال کرتا ہے جو کہ دہشت ہیتی نہیں بلکہ حق کے خود ارادیت ہے حالیہ تنازے میں اسرائیل نے غزہ کو بمباری کر کے کھندر بنا دیا دنیا نے اپنی آنکھوں سے غزہ شفہری عمارتوں کو زنین بوس ہوتے دیکھا بچوں کو سپتالوں میں ایڑیاں رگڑ کر مرتے دیکھا اسرائیل کے دس لوگ مرے تو وقی فلسطینی دو سو سے زائد ہیں جن میں ایک دو چار اور پانچ سال کے بچے بھی شامل تھے ناظرین تھوڑا ماسی کو دیکھتے ہیں آخر کہانی تھی کیا ناظرین سچ تو یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے مسئلہ فلسطین اقوام متحدہ کے سپرد کر دیا اقوام متحدہ نے انیس سو سنتالیس میں فلسطینیوں کو یوں تقسیم کیا کہ فلسطین کے ساتھ اسرائیل کا قیام بھی عمل میں آ گیا مگر یہ تقسیم ایسی تھی کہ کہیں فلسطینی علاقہ تھا تو کہیں اسرائیلی اور ان علاقوں کے ٹکڑے آپس میں گڑ مٹ تھے تاہم دونوں ریاستوں میں رقبہ پر قریباً برابر تھا سن انیس سو اٹالیس میں عرب مالک نے اسرائیل کے ساتھ جنگ شیٹ دی اسرائیلی جنگ زید گیا اور نتیجے میں اس نے فلسطین کے مزید ایک تہائی علاقے پر قبضہ کر لیا انیس سو ستاست میں پھر عرب مالک نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اس مرتبہ اسرائیل نے قضاء میں مگر بھی پٹھی غلان کی پہاڑیوں اور جزیرہ نمہ سنائی پر قبضہ کر کے تمام عرب مالک کے قسمت نکاتی ہے کوئیہ انیس سو سنتالیس میں جن دو ریاستوں کا رقبہ برابر تھا انیس سو ستاست میں اس میں سے ایک ریاست کا وجود ہی ختم ہو گیا جبکہ دوسری ریاست اسرائیل کا رقبہ تب سے ایک بعد دھگنا ہو گیا اقوام متخدہ پھر بیچ میں کودی اور ایک کرادات میں فیصلہ دیا کہ اسرائیل تمام مقبوضہ علاقے سے باہر نکل جائے جس پر اسرائیل نے عمل نہیں کیا اور آدھی دنیا کے نظر میں ہماس ایک دہشتگرد تنظیم ہے مگر روس، چین اور موروے اسے دہشتگرد نہیں کہتے اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے کارروائی کے نتیجے میں بچوں اور عام شہریوں کی ہلاکت کی مکمل ذمہ داری ہماس پر آئند ہوتی ہے جو کے بے بنیاد ہے بین الاقوامی تنظیموں کو ایک ایسا سہوت نہیں مل سکا جسے یہ ثابت ہو سکے کہ ہماس نے سکولوں اور اسپطالوں میں اٹے قائم کر رکھے ہیں خود اسرائیلی اخبار نے یہ شائع کیا کہ جس میں اسرائیلی کا روائی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو ناظرین یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس تمام جنگ کے اندر او آئی سی کہا ہے ستابن ملکوں کا اتحاد اوگنائزیشن آف اسلامی کوپریشن جو او آئی سی کے نام سے جانا جاتا ہے ایک قوام متحدہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی تنظیم ہے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ یہ اتحاد اور ستابن ملک دباؤ نہیں ڈال سکے جو فلسطینیوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق خود اختیاری دے سکیں بدقسمتی یہ بھی ہے کہ خود اسلامی دنیا داخلی دھڑے اور اختلافات کا شرکا ہے مگر کچھ ملک میں اپنا بھوکور کردار ادا کیا ہے جی ہاں پاکستان اور ترکی دو ایسے ملک تھے جنہوں نے اس جنگ میں فلسطینیوں کو بھرپور سپورٹ کیا وزیراعظم عمران خان کے جانب سے دو دو کہا گیا کہ آئی ایم دھ پرمیسر آف پاکستان اور آئی ایم دھ پھلستان اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے وزیراعظم ہیں اور وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں یہی بیان ترک صدر کا بھی سامنے آیا اس کے علاوہ پاکستان کے وزیرا خارجہ شاہم امد قریشی بھی میدام میں اترے اور فلسطینیوں کی آواز بنے پاکستان کے وزیرا خارجہ شاہم امد قریشی نے اس مددے کو آنمی سطح پر اٹھایا اور وزیرا خارجہ نے سینن کے انٹرویو میں ایسی بات کر دی کہ سوشل میڈیا میں ان کی دلیل کو بھرپور سپورٹ کیا گیا ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اسرائیل پوری دنیا کی میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے مگر اس کے باوجود وہ میڈیا وار آ گیا ناظرین آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور ترکی نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور اس کے علاوہ یورپی ممالک میں بھی مختلف غیلیا نکالی گئیں میڈیا میں اسٹیائیلی حملوں کو شدید تنقیب کا نشانہ بنایا گیا مگر یہاں مسلم ممالک کو بھی ایسا بھرپور کردار کرنا ہوگا اپنا اتحاد دکھانا ہوگا اس جنگ میں ان معصوم لوگوں کی طاقت بننا ہوگا جو خاموش ہیں اور کچھ بھی کرنے سے کاسے ہیں ایسے اقدام کرنا ہوں گے جس سے اگلی بات اسرائیل کی جورت نہ ہو مگر یہ اس صورت میں ممکن ہے اگر پاکستان اور ترکی کے علاوہ باقی اسلامی ممالک بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں اپنے اخلافات ختم کر کے ایک ہوں اسی صورت میں ہی اس کو انجام تک پہنچا جا سکتا ہے تو ناظرین اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے کلسطینی بھائی بھینوں بچوں عورتوں اور بزرگوں کو اپنے حفظ و امام میں رکھیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو اپنے اختتام سے پہنچی ناظرین آپ نے جانا کیسرائیل اور فلسطین کا آخر مقدمہ کیا ہے OIC اور اسلام ممالک نے اپنا کیا کردار ادا کیا اس کے ساتھ ہی آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ایشین ٹی ٹی وی پہنچا رہا ہے آپ کو ہر بیٹ کی انفرنیشن چاہے بہو ماضی معاشر اور کرنٹ افیرز تو ناظرین ایسے ہی ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پکلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہ سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں